ساتھیوں منگلور کی وجہ کے بعد حیدر وہاں کی حفاظت کا اچھت پرابند کر کے سویم ٹیپو اور سینہ سہید منگلور کی رکشہ کے لیے پیچھے لوٹ آیا تھا اس بار حیدر نے اپنی سینہ کے تین حصے کیے اور وہے تین راستوں سے آگے بڑھا تھا جنرل سمیتھ کے لیے منگلور وجہ کرنے کا ارادہ سوپن ماتر ثابت ہوا تھا حیدر کی سینہ کے لوٹتے ہی جنرل سمیتھ اور کرنل وڈ کی سینہ کو بری طرح حیدر کی سینہ کی آگے بھاگنا پڑا تھا اپنے تمام علاقے سے انگریزی سینہ کو ایک بار پھر باہر نکال دینے کے بعد حیدر کی تینوں سینائیں اب انگریزوں اور نواب کرناٹک کے علاقوں میں بڑھتی چلی گئی تھی حیدر علی کے مقابلے میں کمپنی کے سینہ کے کہیں بھی پیر نہ جم سکے تھے نواب محمد علی بہت ڈر گیا تھا بڑھتے بڑھتے حیدر کی سینہ مدراز کے نکٹ پہنچنے لگی تھی مدراز کا انگریز گورنر اور اس کی کاؤنسل کے ممبر گھورا گئے تھے مدراز کی کاؤنسل نے اب کپتان بروک کو حیدر کے پاس صلح کے لیے بھیج دیا تھا حیدر کو موقع ملا کہ جو وہ ہر چند مہینے پہلے انگریزوں نے حیدر کے دودھ کے ساتھ کیا تھا وہی اب حیدر انگریز دودھ کے ساتھ کرے حیدر نے کپتان بروک کو اتر دے دیا تھا کہ میں مدراز کے فاتک پر آ رہا ہوں اور گورنر تطھا اس کی کاؤنسل کو جو کچھ کہنا ہوگا وہیں آ کر سنوں گا کپتان بروک نراش ہو کر مدراز لوٹ آیا حیدر نے اپنا تمام بھاری سامان اور مال اسباب محسور بھیج دیا تھا اور خود سینہ سہیت مدراز کے اور بڑھ گیا تھا حیدر کی تمام سینہ یاترائیں اتینت آشچرے جنک ہوتی تھی وشال سینہوں سہیت پور سے پشچم اور پشچم سے پور سینکڑوں میل کی آترائیں چند دنوں کے اندر تیہ کرنا اور پھر بینہ آرام کیے گھبرائی ہوئی انگریزی سینہ پر آٹھ ٹوٹنا اس کے لیے ایک معمولی بات تھی اس بار ساڑھے تین دن کے اندر اس نے ایک سو تیس میل کا فاصلہ تیہ کیا تھا اور ایک دن اچانک مدراز کے قلعے سے دس میل کی دوری پر تکھائی دیا تھا اس سے انگریز بھیج سے کانپ اٹھے تھے حیدر کی سینہ اور مدراز کے بیچوں بیچ سینٹ ٹومس کی پہاڑی تھی یہ وہی جگہ تھی جس پر ٹیپو ایک بار قبضہ کر چکا تھا انگریزوں نے اب بڑی فورتی کے ساتھ اس پہاڑی کے رکشہ کا انتظام کیا تھا اور وہاں پر اپنی سینہ جمع کی تھی تاکہ حیدر آسانی سے مدراز تک نئے پہنچنے پائے کین تو انگریزی سینہ ابھی سینٹ ٹومس پر جمنے بھی نہ پائی تھی کہ حیدر اپنی وشال سینہ سہیت دور کا چکر دے کر مدراز قلعے کی دوسری اور کے فاتک پر آ پہنچا تھا انگریزی سینہ سہیت قلعے کے دوسری اور فصیل دو تین میل کے فاصلے پر تھی انگریزوں کے بھے کی اس سمیں کوئی سیمہ نہیں تھی حیدر یدی چاہتا تو اسی دم بڑی آسانی سے مدراز پر قبضہ کر سکتا تھا اور کم سے کم دکشن بھارت سے انگریزوں کے رہے سہے پراب کا خاتمہ بھی کر سکتا تھا کنٹو اس نے کپتان بروک کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ مدراز کے فاتک پر آ کر میں سلے کی باتچیت سن لوں گا پوروی مریادہ کے انسار اس نے اپنے وچن کا پالن کیا اس نے مدراز کے انگریز گورنر کو اپنے پہنچنے کی سوچنا دی گورنر نے ترنت ڈروپے اور بوشیار دو انگریز افسروں کو سلطان حیدر علی سے سلے کرنے کے لیے بھیج دیا ان دونوں انگریزوں میں ڈروپے آئندہ کے لیے مدراز کا گورنر نیوکت ہو چکا تھا اور بوشیار اس سمے کے گورنر کا سگا بھائی تھا حیدر نے بڑے آدر کے ساتھ انگریز دوتوں کا سواگت کیا اور ان کی پرارتھنا کے انسار سنٹ ٹومس کی پہاڑی پر اپنا کھیمہ لگوایا سولے کی شرطیں لکھی جانے لگی حیدر علی کی اس سمے کی ستھیتی کو بیان کرتے ہوئے انگریز اتحاس لکھر کنرل مالیسن نے لکھا ہے کہ واسطم میں حیدر اس سمے سارے ستھیتی پر ہاوی تھا مدراز کا دیسی نگر اور انگریزوں کے مکان سب اس کی دیا پر تھے اس کے آنے سے سب کے اوپر اتنا آتنگ چھا گیا تھا کہ مدراز کا قلعہ بھی اس کے ہاتھوں میں آ جاتا اس کی ستھیتی اس سمے ایسی تھی کہ وہے جو شرطیں چاہتا انگریزوں سے منظور کرا سکتا تھا اور واسطم میں اس نے ایسا کیا بھی ساتھیوں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ایک نئی گھٹنا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اور ہاں اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب آششہ کر لیں تاکہ ہماری بنائی ویڈیوز آپ تک نرنتر پہنچتی رہیں دھنیواد